اعوذ باللہ نشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سامعین عزیز مومنین مومنات دعاہ پروردگار عالم ان لمحات کو عبادت میں شمار فرمائے آپ سب مومنین کی مومنات کی جو بھی عارضوں میں حاجتیں خواہشات ہیں اپنے لئے اپنے عزیز و اقرب اپنی اولاد کے لئے فیملی کے لئے پاک اللہ پاک حسدی وقصد کے میں انہیں جل سے جل پورا فرمائے آمین یا رب العالمین سامعین عزیز اس ویڈیو میں ایک مختصر سا وظیفہ ہے جس کے بہت زیادہ عجر اور ثواب اللہ کے نبی حضرت محمد مصف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز فجر کے بعد بغیر کسی سے بات کیے بغیر کسی سے گفتگو کیے اس ذکر کو دس مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام آمال میں دس نیکیاں لکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے جو کیے گئے گناہ ہیں وہ دس گناہ اس سے مٹائے گا اور خداوند علم اس کے دس درجات کو بلند فرمائے گا اور خداوند علم اسے سوائے شرک خدا نہ خستا اس کے اگر کوئی اس سے کوئی غلطی سے سہمن بھولے سے انجانے سے اس دن کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ گناہ معاف فرمائے گا اور خداوند علم اسے شیطان سے محفوظ رکھے گا اور اس دن اللہ تعالیٰ اسے مکروح چیزوں کے کرنے سے اسے محفوظ رکھے گا اس سے بچائے گا وہ ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال دبر الصلاة الفجر وہو ثانن رجلی قبل ان یتکلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک تو سامعین عزیز مومنی مومنات وہ دس مرتبہ ذکر نماز ہے فجر کے بعد جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمیت وہو علا کل شئی قدیر تو مومنین مومنات سے عرض ہے ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے